ہیلو دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی محلہ کی جس نے پندروی سادی میں اپنے پریرنات مگنیتر تدوارہ فرانس راشتر کو مناس سے بچایا ایک ایسی انپڑ گاؤں کی لڑکی کی جو اگر نہ ہوتی تو شاید آج دنیا کا اتحاس اور نقشہ کچھ اور ہی ہوتا ایک ایسی انسان کی جس کی کہانی جتنی وچتر ہے اس کا انت اتنا ہی دھک پرابی ہے آج ہم بات کریں گے پرسید فرنچ ویرانگنا جون و فاک کی ہیلو دوستو، اپیسوڈ ٹین جون و فارک میں آپ کا سواگت ہے تو کہانی شروع ہوتی ہے دومرمی نام کے ایک گاؤں میں جہاں فورٹین ٹویل میں جون کا جنب ہوا دومرمی فرانس کے اتر پوروی بھاگ مستی تھے جون کی ماں کا نام تھا اسابل رومی اور اس کے پتا کا نام تھا راکتار اور وہ دومرمی میں کھیتی باڑی اور تھوڑا بہت سرکاری کام کر کے اپنا گھر جلاتے تھے جون کا نام اصل میں ریاندار تھا اور جون و فارک اس کے نام کو بولنے کا انگریزی طریقہ ہے جون کو لپسل دورلیون یا دمیڈ اف اولیون بھی کہا جاتا ہے کیوں یہ ہم اپیسوڈ میں آگے دیکھیں گے پر یہ سب نام اسے بعد میں اتحاسکاروں نے دیئے ہیں وہ خود کو جان لپسل یا انگریزی میں جون دمیڈ کہتی تھی یہاں میڈ کا مطلب گھریلو سیوک نہیں ہے یہاں میڈ کا مطلب ہے ورجن یعنی ایسا ویکتی جس نے کبھی یون سمبند نہیں بنائے اس سمیں میں ایک او ویواہت محلہ کے لیے ورجنیٹی کو پویترتہ کا پرتیق مانا جاتا تھا اور ایسا لگتا ہے کہ جون نے یہی سندیش بھیجنے کے لیے یہ نام چنا میں اس اپیزوڈ میں اسے جون ہی کہوں گا کیونکہ یہ بولنا میرے لئے زیادہ آسان ہے جون کے بچپن کے بارے میں ہمیں بہت کچھ تو نہیں پتا پر مانا جاتا ہے کہ اس کے پریوار میں اس کے علاوہ اس کے ماتا پتا تین بھائی اور ایک بہن تھے اس سمیں پہ عام لوگوں کے بچوں کے لیے کوئی سکول وغیرہ تو ہوتا نہیں تھا تو جو بھی تھوڑی بہت شکشہ ملتی تھی وہ چرچ میں ملنے والی دھار میں شکشہ تھی یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس کا سمیں عام بچوں کی طرح تھوڑا بہت کھیل کود میں وہ تھوڑا بہت گھر کے کاموں میں نکلتا تھا لیکن 1425 میں جب وہ صرف تیرہ سال کی تھی کچھ ایسا ہوا جس نے اس کے جیون کا رخ ہمیشہ کے لیے بتل دیا اسے عیشور کی آواز سنائی دینے لگی تھی سچ مچ میں اب آگے جو بھی ہونے والا ہے اس کا صحیح محتوى سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس سمیں فرانس میں کیا چل رہا تھا 1337 میں فرانس اور انگلنڈ کے بیچ ایک لڑائی شروع ہو گئی تھی اسے ہنڈرڈ یئرز وار کے نام سے جانا جاتا ہے ہنڈرڈ یئرز وار کی کہانی بہت ہی الجی ہوئی ہے اور ہم بھوشے میں اسے اس کے خود کے اپیسوڈ میں ضرور سنیں گے پر آج میں صرف کچھ ضروری تحتیں بتا دیتا ہوں پہلا کی ہنڈرڈ یئرز وار سو سال تک نہیں بلکہ 116 سال تک چلی دوسرا کی یہ ایک لمبا نیرن ترگید نہیں تھا یہ 116 سال کی عفدی تھی جس میں لڑائیوں شانتی اور سمجھوتوں کا دور چلتا رہا تیسرا کہ اس لڑائی میں ایک طرف تھا فرانس کا والوہ پریوار اور ایک طرف تھے انگلینڈ کے پلانٹیجنٹ اور لینکیسٹرین پریوار اور وہ اس بات پر لڑ رہے تھے کہ فرانس کا اصلی شاسک کون ہونا چاہیے اور چوتھا کہ سارے فرنچ لوگ بھی ایک طرف نہیں تھے فرانس کے اندر بھی ایک لڑائی چل رہی تھی ایک طرف تھا برگنڈین دل جو انگریزوں کے پکشمے تھا اور ایک طرف تھا ارمنییک دل جو والوہ پریوار کے وارس چارلز کے سمرتھر میں تھا 1428 میں جس سمیت جون کہانی میں پہلی بار سامنے آئی تب فرانس کا اتری بھاگ اور کچھ دکشن پشمی علاقے انگریزوں اور برگنڈینز کے قبضے میں تھے یہاں تک کی فرانس کی رائزانی پیریز بھی ان کے ہاتھوں میں تھی ایک اور مہتوپون جہر جو برگنڈینز کے قبضے میں تھا وہ تھا رانس رانس ضروری اس لے تھا کیونکہ صدیوں سے رواز تھا کہ فرانس کی راجاؤں کی تاج پوشی اسی شہر میں ہوتی تھی اور جب تک یہ شہر برگنڈینز کے قبضے میں تھا تب تک چارلز اور والوہ کو صحیح معنی میں فرانس کا راجہ گوشت نہیں کیا جا سکتا تھا اب جون کی کہانی پر واپس آتے ہیں تو جیسے میں نے پہلے کہا 1425 میں ایشور جون سے بات کرنے لگا تھا کم سے کم جون کا تو یہی ماننا تھا اسے آرکینجل مائیکل سنٹ مارگریٹ اور سنٹ کیتھرین نوبل اگزیادریا کے درشے دکھائی دینے لگے اور ان کی آوازیں سنائی دینے لگی تھی یہ تینوں کیتھلے کے سائے دھرم میں کافی محتمون مانے جاتے ہیں اب شروعات میں تو یہ دیویدود اسے صرف ایک اچھا اور دھارمک جیون جینے کا عطیش دیا کرتے تھے پر اچانکہ 1428 میں جب وہ صرف سولہ سال کی تھی ان دیوی آوازوں نے اسے آدیش دیا کہ اسے فرانس کو انگریزوں کی چنگل سے مقت کروانا ہے اور شینوں شہر میں بیٹھے چارلز کو فرانس کا راجہ بنوانا ہے پہلے تو جون کو لگا کی شاید ان دیویدودوں نے غلط انسان کو چن لیا ہے وہ تو بس ایک انپڑ گاؤں کی لڑکی تھی اور یہ دیوی آوازیں اسے کہہ رہی تھی کہ جاؤ فرانس کو ید جتاؤ پر وہ بہت ادھارمک تھی اور اسے ایشور پر پورا بھروسہ تھا یہ ایشور کا عادیش تھا اور اس نے سنکلپ کر لیا کہ وہ اس مشن کو پورا کر کے رہے گی اور یہ سنکلپ اور جنون ہی اسے آگے بڑھنے کی شکتی دے گا وہ پہنچی پاس کے وکولر نام کے شہر میں جہاں چارلز کی فوج کی ایک چھوٹی ٹول ہی تینات تھی اس نے اپنی کہانی وہاں کے سینہ دیکش کو سنائی اور مانگ کی کہ اسے ترند چارلز کے پاس لے جائے جائے سینہ دیکش کا نام تھا رویر دے بودھرکور اور اس نے وہی کیا جو کوئی بھی سمجھدار انسان کرتا اس نے جون کو شیوٹ سے بھار فکوا دیا لیکن جون ہار ماننے والی نہیں تھی کیسے مان سکتی تھی یہ آخر ایشور کا عادیش تھا وہ اگلے سال 1429 میں پھر سے دے بودھرکور کے پاس پہنچی اور اس بار دے بودھرکور نے اس کی بات مان لی اب دے بودھرکور نے ایسا کیوں کیا یہ تو سپش ٹروپ سے کہا نہیں جا سکتا پر اس کے کئی قارن ہو سکتے ہیں پچھلے ایک آج سال میں جون کی لوگ پریعتہ اور نام علاقے میں فیل چکا تھا لوگوں کو یہ لگنے لگا تھا کہ جون ایشور سے اصل میں بات کرنے والی ایک بھوشے وقت ہے یہ کوئی آسامان نے بات نہیں تھی فرانس میں کئی ایسے لوگ تھے جن کے بارے میں لوگ مانتے تھے کہ وہ بھوشے بتا سکتے ہیں یا فرشتوں یا ایشور کی آواز سن سکتے ہیں ہم آج شاید اسے اندوشواس قرار دے سکتے ہیں پر اس سمیں کے لوگوں کے لیے یہ سب واسطوے گھٹنائے تھیں تبودرکوڑ کے کچھ سینکوں نے بھی جون کا سمرتن کرنا شروع کر دیا تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس دباو میں آ کر یا اس انپرڑگی کے تماشے سے جھٹکارہ پانے کے لیے اس نے یہ فیصلہ کیا ہنڈرڈ یئرز وار میں فرانس کی کافی بری حالت ہو چکی تھی ان کی جیب لگ بگ خالی ہو چکی تھی اور ان کا خوصلہ لگ بگ ختم ہو چکا تھا ایسے سمیں میں شاید چارلز کی سینہ اتنی مایوس ہو چکی تھی کہ وہ اپنی استحتی بدل لے کے لیے کچھ بھی آزمانے کو تیار تھے تو ہو سکتا ہے اس لئے دبودرکوڑ نے جون کی بات مان لی شاید اسے لگا کہ جون ان کی مایوس سینہ کا منور بڑھا سکے گی ایک کہانی تو یہ بھی کہتی ہے کہ جون نے دبودرکوڑ کو ایک لڑائی کا صحیح پرنام اس کے دودھ کے آنے سے پہلے ہی بتا دیا اور اس گھٹنا نے دبودرکوڑ کو یقین دلوا دیا کہ جون کوئی ڈھونگی یا پاگل نہیں ہے اب جون نے پہلا روڑا تو پار کر لیا تھا پر چارلز شینہ میں تھا اور یہ زفر بہت ہی خطرناک تھا دوریمی اور وہ کلر چارلز کے سمرتک تو تھے پر ان کے آس پاس کا پورا علاقہ برگنڈینز کے دین انترن میں تھا بودرکوڑ نے جون کو چھے سینک دے دیئے جن کا کام تھا اسے صحیح سلامت شینہ پہنچانا جو قریب پانچ سو کلومیٹر دور تھا جون جانتی تھی کہ ایک لڑکی ہوتے ہوئے اگر وہ دشمن سینکو کے ہاتھ لگ گئی تو اس کا کیا حال ہوگا وہ ڈری تو نہیں پر اس نے بڑی سمجھداری سے پورش سینکو کی پوشاک اور کوجھ دھارن کر لیا تاکہ راستے میں کوئی پہچان نہ پائے کہ وہ ایک لڑکی ہے اس نے اپنے بال بھی کھاٹ لیا سفر کے دوران اس نے اپنے ساتھ کی سینکو کے طور طریقے بھی اپنانا شروع کر دیا وہ انہی کی طرح کھاتی تھی پیتی تھی اور سوتی تھی وہ فروری میں کبھی وہ کولیر سے چلے تھے اور قریب گیارہ دنوں کے سفر کے بعد شینہ پہنچ گئے چارلز کو اس کے آنے کی خبر پہلے ہی مل چکی تھی پہلے کچھ دن تو چارلز نے جون سے ملنے سے انکار کر دیا وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اسے جون کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے اب ایک کہانی یہ ہے کہ اس نے جون کو اپنے دربار میں آنے کی اجازت تو دے دی پر وہ اپنے دربار کے آنے لوگوں کے بیٹھ چھپ گیا یہ دیکھنے کے لیے کہ جون اسے پہچان پاتی ہے یا نہیں کہانی کے حساب سے جون پہلے کبھی چارلز سے نہیں ملی تھی پر اس نے ترند ہی چارلز کو پہچان لیا اس کہانی میں کتنا ساتھ ہے کہا نہیں جا سکتا اس کے بعد چارلز اور جون کی ایک اکیلے میں ملاقات ہوئی پر آخر میں چارلز کو جون کے دعوے پر اشواس ہو گیا پر یہاں ابھی بھی ایک مشکل تھی کسی کو اس بات پہ زیادہ آسچہرے نہیں تھا کہ جون کو آوازیں سنائی دیتی ہیں اور درشے دکھائی دیتے ہیں یہ تو ہوتا رہتا تھا انہیں چنتہ اس بات کی تھی کہ جو آوازیں اسے آدیش دے رہی ہیں وہ ایشور کی جگہاں شیطان یا سیٹن کی نہ ہوں ہم آج انجلز اور ڈیمنز سورگ اور نارک بغیرہ کے بارے میں جو بھی سوچتے ہوں اس سامنے میں کم سے کم فرانس کے لوگوں کے لئے تو یہ چیزیں اتنی ہی اصلی تھیں جتنی ہوا پانی اور بٹی خیر چارلز کے دربار میں جو دھارمک پیچھے شگئے تھے انہوں نے جون کی پر اکشہ لی سب سے پہلے یہ سنشت کیا گیا کہ جون صحیح میں ورجن تھی اور پھر یہ جانچ کی گئی کہ جو باتیں وہ کہہ رہی تھیں ان میں دم تھا یا نہیں یہ ضروری تھا کیونکہ اگر جون صحیح کہہ رہی تھی تو ایشور چارلز کی طرف تھا اور فرانس اور ایگلینڈ دونوں کے لوگوں کے لئے یہ بڑی بات تھی پر اگر جون کو مل رہے سندیشوں کا سطور شیطان تھا تو یہ چارلز کے لئے بہت بڑی بیستی کا کارم بن سکتا تھا فرانس میں اس سمیں ایک پروفیسی یا بھوشیوانے بھی جل رہی تھی کہ لورین کے علاقے سے کبحنے ایک اوے واحد لڑکی آئے گی جو فرانس راشٹر کو دشمنوں سے بچائے گی اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جون لورین کے علاقے سے ہی تھی آخر میں چارلز کے وششک یہ صحیح سے نہیں کہہ پائے کہ جون کو جو آبازیں سنائے دے رہی ہیں وہ کہاں سے آ رہی ہیں جون کا کہنا تھا کہ اگر انہیں اس کی سچائی کا ثبوت چاہیے تو اسے چارلز کی سینہ کے ساتھ اورلیوں بھیج دیا جائے اورلیوں فرانس کے مدھے میں لوار ندی کے کنار ستھت ایک مہتپون شہر تھا اور مانا جاتا ہے کہ اگر اورلیوں انگریزوں کے ہاتھوں میں پڑ جاتا تو چارلز کی جتنے کی امید سمجھو کھتمی تھی چارلز کی صلاحکاروں نے فیصلہ کیا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی تو اب اورلیوں میں ہی ہوگا اتحاسکار اور لیکھک ہیلین کاسٹر مانتی ہیں کہ جون کو آگے بڑھانے میں چارلز کی ساس کا ہاتھ تھا چارلز خود ایک کافی کمزور لیڈر تھا نہ زیادہ سمجھدار اور نہ زیادہ بہادر پر اس کی ساس بہت ہی سمجھدار اور قابل راجنی تگی تھی وہ پردے کے پیچھے سے کافی چیزوں کا سنچالن کر رہی تھی اس نے جون کا مہتب بہت پہلے ہی سمجھ لیا تھا اور آخر میں اس نے ہی جون کو اورلیوں بھیجوایا جون کے لیے نیا کوج تیار کیا گیا اسے تھوڑی بہت گھڑ زواری اور تلوار بازی سکھائی گئی اور اس کے لیے ایک جھنڈا بنوایا گیا جس پہ جیزس اور فرشتوں کی چھوی بنی تھی اور جیزس مریہ لکھا تھا اب اگر ہم دو منٹ کے لیے کہانی سے باہر نکل کر سوچیں کیا کیا ہو رہا ہے تو ہم اندازہ لگا پائیں گے کہ چارلز کتنی بری حالت میں تھا ایشور میں وشواس ہونا ایک بات ہے پر وہ ایک سولہ ستلہ سال کی گاؤں کی لڑکی کو اورلیوں شہر کو بچانے کے لیے بھیج رہا تھا یہ سچ ہے کہ اس کے ساتھ سینک اور اپکرن وغیرہ بھی بھیجے جا رہے تھے اور یہ بھی سچ ہے کہ جون بہت بہت بہادر تھی پر ان کی آخری امید ایک ایسے انسان پر ٹکی تھی جس کے پاس یود کا ذرا بھی انبوہ نہیں تھا کچھ چار سو پانچ سینکوں کی ٹولی لے کر 29 اپرل 1429 کو جون اورلیوں شہر پہنچ گئی شروع کے کچھ دن تو جون نے اورلیوں شہر میں سینکوں کی حوصلہ افضائی کی ساتھ میں آس پاس کے علاقوں سے کچھ اور سینک اور سامان بھی منگوایا گیا جون کچھ حد تک مشہور ہو چکی تھی یہ سوچ کر کہ ایشور ان کی طرف ہے چارلز کے سینکوں میں ایک نیا جوش آ گیا تھا جیسے میں نے پہلے بتایا تھا اس سمعے میں یہ کہنا کہ ایشور میرے ساتھ ہے صرف منوبل بڑھانے کے لیے کہنے والی بات نہیں تھی لوگ اصلی میں مانتے تھے کہ ایشور ان کے ساتھ ہے ساتھ ہی انگریزی سینکوں نے بھی جون کی کہانی سن لی تھی اور وہ جون کی بیزتی کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے یہ صرف اس لئے نہیں تھا کہ وہ ان کے دشمنوں کی طرف تھی یہ اس لئے بھی تھا کیونکہ وہ کہہ رہی تھے کہ ایشور چارلز کی سینہ کے ساتھ تھا پر انگریزو اور فرنچ کا ایشور تو ایک ہی تھا اس کا مطلب اگر ایشور چارلز کے ساتھ تھا تو انگریز ایشور کے خلاف لڑ رہے تھے اور یہ بات وہ کیسے مان سکتے تھے تو ان کے حساب سے ظاہر سی بات تھے کہ جون ایک ڈھونگی تھی انگریزو نے شہر کے آس پاس کے کچھ قلوں پہ قبضہ کر رکھا تھا چار میں کو فرنچ سینکوں نے ان میں سے ایک سانلو نام کے قلے پہ حملہ کر کے اسے واپس جیت لیا چھے میں کو جون اور فرنچ سینکوں نے آس پاس کی کچھ اور قلوں پہ حملے کیے اور دن ختم ہوتے ہوتے اوگستان کے مہتپون قلے پر قبضہ کر لیا اب صرف بولیوہ توہل کا آخری قلہ بچا تھا کہا جاتا ہے کہ اورلیوں کے سینہ دیکش کی یوجنہ کے بطابق آٹھ میں کو حملہ ہونا تھا پر جون اپنا گھوڑا جھنڈا اور ایک سیڈی لے کر ساتھ میں کوئی اکھیلے حملہ کرنے کے لئے نکل پڑی فرنچ سینک بھی اس سے پریریت ہو کر اس کے پیچھے پیچھے حملے میں جھوڑ گئے لڑائی کی شروعات میں ہی ایک تیر آ کر جون کی گردن اور بائیں کندے کے بیچ میں آ لگا اور وہ بری طرح سے گھائل ہو گئی اسے میدان سے باہر لے جانا پڑا پر مانا جاتا ہے کہ شام ہوتے ہوتے وہ واپس اپنے سینکوں کا حوصلہ بڑھانے میدان میں واپس آ پہنچی آخر میں فرنچ سینک اس حملے میں سفل رہے اور اگلے دن آٹھ مئی کو انگریزی سینکوں نے اورنیوں شہر کا پورا علاقہ ہی کھالی کر دیا جون کے آنے کے صرف نو دنوں بعد ہی کئی مہینوں سے فسا ہوا اورنیوں شہر انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہو گیا جون نے اپنی پہلی پرکشہ پار کر لی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسے میڈ اف اورنیوں کیوں کہتے ہیں جون اب اپنے اصلی مشن پہ دھیان دے سکتی تھی وہ مشن تھا چارلز کو رانس پہنچا کر اس کی تاج پوشی کروانا اگر اورنیوں کا خراب توڑنا مشکل کام تھا تو رانس پہنچنا تو ناممکن تھا اورنیوں انگریزوں اور چارلز کے علاقوں کی سیمہ پر تھا پر رانس پوری طرح سے انگریزوں کے گناکے کے اندر تھا جون دیری نہیں کرنا چاہتی تھی پر چارلز آگے بڑھنے سے کترانہ آتا یہ پوری طرح سے غلط بھی نہیں تھا کیونکہ اورنیوں شہر خود تو انگریزوں کے چنگل سے بچ گیا تھا پر اس کے آس پاس کا زیادہ تر شیطر ابھی بھی انگریزوں کے قبضے میں تھا وہ چاہتے تو سنبھل کر ایک بار پھر حملہ کر سکتے تھے اس لئے فیصلہ کیا گیا کہ پہلے جون اور اس کی ٹولی چارلز کے لئے راستہ صاف کریں گے اور چارلز پھر پیچھے پیچھے آئے گا مطلب سب سے زیادہ جوکھن برا کام جون کے سر پر ڈال دیا گیا لیکن ایسا لگتا ہے کہ اسے اس سے کوئی شکایت نہیں تھی اس کی رنڈ نہیں تھی تو ویسے بھی ہمیشہ ہی سیدھے حملہ کرنے کی ہوتی تھی اور وہ ایشور کا دیا مشن جلد سے جلد پورا کرنا چاہتی تھی پھر کیا تھا جون کے لئے سفلتاؤں کا ایک کرم شروع ہو گیا اس وشواس کے ساتھ کہ ایشور ان کے ساتھ ہے جون کے ٹولی جیت پہ جیت حاصل کرتی چلی گئی پارہ جون کو جارجو پندرہ جون کو منکسو لوا اور سترہ جون کو پہنچوانسی کے شہروں کو انگریزوں سے واپس جیت لیا گیا اس کے بعد اٹھارہ جون کو چارلز کی سینہ نے انگریزوں کو پیٹل آف پیٹے میں کراری ہار بھی دی اتنی بری طرح سے مات کھانے کے بعد انگریزوں کو پوری لوار ندی کی گھاٹی سے ہاتھ دھونا پڑا اور چارلز کے لئے رانس کا راستہ بلکل صاف ہو گیا اکسر اور تروا کے شہروں پہ قبضہ کرتی ہوئی چارلز کی سینہ سولہ جولائی فورٹین ٹونڈی نائن کو رانس پہنچ گئی جہاں اگلے دن چارلز کو اور چار ایک روپ سے فرانس کا راجہ گوشت کر دیا گیا یہ جون کے لئے بہت خوشی کا دن تھا اس نے اپنا آدھا لقشے پا لیا تھا اور اب صرف انگریزوں کو فرانس سے باہر نکال فیکنا باقی تھا اسے اپنا اگلا نشانہ بلکل صاف دکھائی دے رہا تھا یہ تھا فرانس کی راجدانی پیریس جو کی چارلز کے ویرودھیوں کے قبضے میں تھی ابھی تک چارلز اور جون کا لقشے ایک ہی تھا چارلز کو راجہ بنوانا پر یہاں دونوں کی وچاردھارہ الگ دشاؤں میں جانے لگی جون کا پلان تھا حملہ کرنا پر چارلز کے حساب سے یہ اچھا موقع تھا برگنڈینز کے ساتھ سمجھاتا کرنے کا انگریزوں کی سینہ کمزور پڑھنے لگی تھی اور اگر اب برگنڈینز پکش بدل لیتے تو انگریزوں کی ہار پکی تھی پیریس پہ حملہ کرنے میں اس کی کوئی روچی نہیں تھی پر جون حملہ کرنے کے لئے بے قرار تھی پیریس کوئی عام شہر نہیں تھا یہاں کی رکشات مگ دیوارے اور سرکشہ پرنالی بہت ہی زیادہ مضبوط تھی لیکن جون کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑھ رہا تھا اسے پورا وشواہ تھا کہ وہ سفل ہوگی کیونکہ اس کے حساب سے ایشور اس کے ساتھ تھا پہلے تو چارلز پیریس پہ حملہ کرنا ٹالتا رہا وہ آس پاس کے علاقوں میں گھومتا رہا برگنڈین سے بات چلتی رہی اور پیریس کے آس پاس کے کچھ شہروں نے چارلز کے آگے آتمن سمرپن بھی کر دیا بہت کوششوں کے بعد آخر میں چارلز نے جون کی بات مان لی اور پیریس پہ حملہ کرنے کی اجازت دے دی اب جیسے میں نے پہلے بتایا تھا پیریس کی دیوارے بہت مضبوط تھی اور پہلے دن جون اور اس کی ٹولی ان کو پار کرنے میں سفل رہے اس کے اوپر سے حملے کے دوران جون کی ٹانگ میں ایک تیرہ لگا اس نے کوشش کی اپنے سینکوں کے ساتھ رہ کر ان کا خوصلہ برقرار رکھنے کی پر انت میں اسے علاج کے لیے میدان سے باہر جانا پڑا اگلے دن اس سے پہلے کی جون اور اس کے ساتھی ایک بار پھر کوشش کر پاتے انہیں پیچھے ہٹنے کا عادیش دے دیا گیا اور پیریس پہ حملے کی پریوجنہ وہیں ختم ہو گئی اس اسفلتہ کے بعد جون کا جادو جیسے کمزور پڑنے لگا چارلز کی سینہ کے افسر رڑائی کے معاملے میں کسی محلہ کی بات سننے والے نہیں تھے وہ جون کی بات صرف اس لیے سن رہے تھے کیونکہ وہ شاید مانتے تھے کہ اس کے پاس کچھ دیوے شکتی ہے پر پیریس میں اسفلتہ کے بعد ایسا لگنے لگا تھا کہ عیشور شاید اس کا ساتھ چھوڑ چکا تھا یہ چارلز کے لیے بھی بیزدی کی بات تھی وہ ابھی تک یہی دکھاتا آیا تھا کہ جون کی بھوشیوانی اور سفلتہیں اس بات کا ثبوت تھی کہ عیشور چاہتا تھا کہ وہ راجہ بنے اور اب اگر عیشور جون کا پکش چھوڑ چکا تھا تو اس کے لیے مسئیبت کھڑی ہو سکتی تھی اور ویسے بھی اس کے لیے سب سے محتوپون تھا فرانس کا راجہ بننا اور وہ وہ بن چکا تھا اگلے کچھ ہفتے جون چارلز کے ساتھ ادھر سے ادھر گھومتی رہی چارلز نے اسے کسی بڑے ابھیان میں حصہ لین نہیں دیا اسی سال اکٹوبر میں اس نے سامپیئر لموتیر نام کے شہر پہ سفلتہ پور وقت حملہ کر کے اس پہ قبضہ جمع لیا پر اگلے ہی مہینے لاشاری تیسو لوار نام کے ایک شہر پہ حملے میں وہ اسفل رہی اس کے بعد جون چارلز کے پاس واپس لوٹ آئی اور کچھ سمیں اسی کے ساتھ رہی سال ختم ہونے سے پہلے چارلز نے جون اور اس کے پریوار کو ابھیجات پریوار کے درجے سے سمانت بھی گیا یہ شاید ایک طریقہ تھا یہ کہنے کا کہ اسے اب سینہ اور لڑائی کے بارے میں سوچنا چھوڑ کر ایش اور آرام کی زندگی جینی چاہیے پر جون کہاں ماننے والی تھی جب تک فرانس کا ذرا سا بھی حصہ انگریزوں کے قبضے میں تھا تب تک اس کا مشن ادھورہ تھا سال 1430 کے شروعاتی مہینوں میں جون خبر ملی کہ برگنڈینز کمپین شہر پہ قبضہ جمعنا چاہ رہے ہیں کمپین اتری فرانس میں چھوٹا سا شہر تھا جس نے کچھ سمیں پہلے چارلز کے آگے آدم سمارپن کیا تھا میں 1430 تک جون کمپین پہنچ چکی تھی اور 23 مہین کو اس نے پاس میں مہنی میں برگنڈینز کے ایک شیور پہ حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن یہاں جون فس گئی جون کی ٹولی کو برگنڈینز نے گیر لیا انہیں ترند ہی پیچھے ہٹنا پڑا اور جون بڑی بہادری سے انتک میدان میں ڈٹی رہی تاکہ اس کے باقی سینکوں کو وہاں سے نکلنے کا موقع مل سکے اسے اس کے گھوڑے سے کھینچ کر اتار لیا گیا اور بندی بنا لیا گیا جون اب برگنڈینز کی قید میں تھی اس نے ایک دوبار بھاگنے کی کوشش بھی کی ایک بار تو اس نے 70 فٹ اونچی مینار سے چھرانگ بھی لگا دی تھی پر اس کی ساری کوششیں ناکام رہی اب لگتا تو یہ ہے کہ چارلز نے اس سمیے جون کو چھوڑانے کی کوئی خاص کوشش نہیں کی پر برگنڈینز بھی ایک دوبارہ میں تھے وہ چارلز کے ساتھ سمجھوتا کرنے میں لگے تھے تو وہ اس کے چہتے سینک کو ہانی نہیں پہنچانا چاہتے تھے پر جون نے ان کا کافی نقصان کروایا تھا تو وہ اسے چھوڑنا بھی نہیں چاہتے تھے برگنڈینز کی مشکل جلدی انگریزوں نے حل کر دی انہوں نے ایک بڑی رقم چھکا کر جون کو اپنے قبضے میں نے لیا انگریز اب جون کو روان لے گئے جہاں انہوں نے اسے بہت ہی کٹور پرستیتیوں میں قید کر دیا اسے ایک جانور کی طرح زنجیر سے باندھ کر رکھا گیا ان سب چیزوں میں کچھ مہینے لگ گئے تھے اور اب سال ہو چکا تھا فورٹین تھرٹی ون انگریزوں نے اب چارے کروپ سے جون کے خلاف ایک مقدمہ شروع کر دیا عام طور پر یہ ایک کانونی مقدمہ ہوتا جہاں ابھیق کے جرموں کی جانچ پرطال ہوتی اور اسے سزا سنائی جاتی پر جون کے معاملے میں یہ ایک دھارمی مقدمہ تھا اور مقدمہ کم تماشا زیادہ تھا کیونکہ مقدمے کا فیصلہ پہلے ہی تیہتا انگریزی سرکار جون کو ویدھرمی ثابت کرنا چاہتی تھے وہ اس لئے کیونکہ جون سب کو بولتی فر رہی تھی کہ ایشور چارلز کے پکش میں تھا پر جیسے میں نے پہلے کہا تھا چارلز اور انگریز سب عیسائی دھرم کو مانتے تھے مطلب ان سب کا ایشور ایک ہی تھا اس کا مطلب تھا کہ ایشور اگر چارلز کے ساتھ تھا تو وہ انگریزوں کے ساتھ نہیں تھا یہ بات انگریزوں کے حساب سے سرہ سر جھوٹ تھی اور وہ پورے دنیا کے سامنے یہ ثابت کر دینا چاہتے تھے اور جب وہ یہ ثابت کر دیتے کہ جون میں دھرمی ہے یا کوئی ڈائین ہے یا اس کو جو درشے دکھائی دیتے ہیں اور آوازیں سنائی دیتی ہیں وہ شیطان کی ہیں تو وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ چارلز ایک ڈائین کی مدد سے راجہ بنا تھا حالانکہ لوگ آج بھی اس طرح کی چیز میں وشواس رکھتے ہیں پر اس سمیے کے لوگوں کا دھرمک چیزوں میں وشواس الگی اس طرح پہ تھا جیسے میں نے پہلے کہا جون کا دوشی ثابت ہونا پہلے سے ہی تیہ تھا جو دھرمک وشششگی اس کی پرکشہ لینے والے تھے اور جو لوگ آخر میں فیصر سنانے والے تھے وہ سب انگریزوں کے پکشمے تھے جون نے مانگ بھی کی کہ اس طرح کے دھرمی مقدمے میں کچھ اس کی طرف کی وشششگی کو بھی شامل کیا جانا چاہیے پر اس کی مانگ ٹکرا دی گئی کچھ وشششگی ایسے بھی تھے جنہوں نے اس مقدمے میں ہو رہے دھرمی قانونوں کے اُلنگن کا ویروت کیا پر انہیں ڈرہا دھمکا کر چک کروا دیا گیا انگریزوں نے جون کے اس مقدمے کی ہر ایک گتی ویدی ریکارڈ کر کے رکھی کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کے پاس اس بات کے پورے ثبوتوں کی جون میں دھرمی تھی اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آج ہمارے پاس جون کے جیون کی کافی جانکاری ہے دراصل ان ریکارڈز کے قارن ہمیں جون کے بارے میں اس سمیے کے راجہ مہاراجہوں سے بھی زیادہ باتیں پتائیں مقدمہ شروع ہونے سے پہلے انگریزوں نے بھی جانچ کروائی کہ جون مرجن تھی یا نہیں اور انہیں پایا کہ وہ تھی انہیں کچھ لوگوں کو اس کے گاؤں بھی بھیجا پوچھتاج کرنے کے لئے اور وہاں بھی پایا کہ جون ایک سیدھی سادھی دھارمک لڑکی تھی مقدمے میں جون کے پریکشک اس سے جان موجھ کر ایسے دھارمک سوال پوچھ رہے تھے جن کا جواب اسے معلوم نہیں ہو سکتا تھا حالانکہ جون نے ابھی تک بالکل اوشوسیے کارنامے کر دکھائے تھے پر وہ تھی تو ایک چھوٹے گاؤں سے آئی انپرڑڑ کی اسے بائبل کے پارٹ معلوم تھے پر عیسائی دھارم کے ہزار سال پرانے اتحاس کی ہر ایک چھوٹی چیز نہیں پتا تھی اس کے پریکشک یہ بات جانتے تھے وہ بس انتظار کر رہے تھے کہ جون کسی ایک جواب میں گلتی کر دے تاکہ وہ کہہ سکے کہ دیکھا اگر جون صحیح میں ایشور کی آواز سن رہی ہوتی تو وہ اس بات کا صحیح جواب دے پاتی کافی زمیں تک جون بڑی سمجھداری سے ان کے اچھائے جال سے بچتی رہی اس پر شروعات میں ستر الزام لکھائے گئے تھے جن کا آنکھڑا کم کر کے آخر میں بارہ کر دیا گیا ہمارے پاس اس مقدمے کے دوران ہوئے ورطالہ کی وسترت جانکاری ہے اور اسے صاف دکھائی دیتا ہے کہ جون اتنی کمر عمر میں بھی کتنی چطور سہاسی اور نڈر تھی اس کے پریکشکوں نے اسے ڈرہا دھمکا کر اپنا اپراد سوئی کار کروانا بھی چاہا پر وہ نہیں مانی انہوں نے کئی بار اسے سینڈ مائکل سینڈ ماغریٹ اور سینڈ کیتھرین کے درشیوں اور آبازوں کے بارے میں بھی پوچھا پہلے تو جون نے اپنا مو بند رکھا پر دیرے دیرے جیسے اس پہ دباو بڑھتا گیا اس نے ان درشیوں کے بارے میں مستار میں بتانا شروع کیا جون کا مقدمہ کئی مہینے چلا اور چوبیس مائی فورٹین تھرٹی وان کو ختم ہوا اس کے پریشکوں نے اس کے اپرادوں کیلز بنائی اور اسے دھمکی دی کہ اگر وہ اپنے اپراد قبول نہیں کرے گی تو اسے اسی وقت زندہ جلا کر مار دیا جائے گا جون اب ٹوٹنے لگی تھی اس نے سوچا تھا کہ اب تک ایشور یا چارلز کوئی تو اسے بچا ہی لے گا پر دیرے دیرے اسے احساس ہو رہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا جون نے گھبرا کر اقبال نامے پر دستخط کر دیا وہ ان پر تھی تو شاید اسے ٹھیک سے پتا بھی نہیں تھا کہ اس میں لکھا کیا ہے اب اس اقبال نامے میں ایک اپراد جو لکھا تھا وہ تھا پرشوں کی پوشاک پہننا یہ سننے میں عجیب ہے پر اس کا بھی ایک کارن تھا جو آگے سمجھ آئے گا جون ابھی تک پرش سینکوں کی پوشاک پہنے ہوئی تھی جب وہ لڑائی کے میدان میں تھی یا گھڑ سواری کر رہی تھی تو یہ پوشاک پہننا سوودہ کی بات تھی پر اس کا دوسرا فائدہ تھا کہ اگر کوئی پورش جون کے ساتھ زبرزستی کرنے کی کوشش کرتا تو اس پوشاک کو کھینچ کر اتارنا مشکل ہوتا اور وہ سارے سارے دن اپنے اور دشمن سینکوں کے بیچ گھیری رہا کرتی تھی جو کی سارے ہی پورش تھے اولڈ ٹیسٹمنٹ بائبل کے انسار مہناؤں کے لئے پورشوں کی کپڑے پہننا دھارمے کپرات تھا اور یہ قانون ایک سادن تھا جس کی مدد سے جون کو ایک اور دھیان دینے والی بات یہ تھی کہ اس سمیہ کے قانون کے مطابق اگر کوئی انسان ایک بار ویدھرمی قرار دیا جاتا تو اسے موت کی سزا نہیں دی جا سکتی تھی پر اگر کوئی یہ اپراد دوسری بار کرتا تو اسے موت کی سزا دی جا سکتی تھی اب سمجھیں گئے ہوں گے کہ کہانی کہاں جا رہی ہے اقبال نامے پہ دسکت کرنے کے بعد اسے ایک مہلہ کی پوشاک پہنا کر واپس جیل میں ڈال دیا گیا جہاں وہ اپنی باقی کی زندگی گزارنے والی تھی اگر ابھی تک کی کروائی آپ کو تماشا لگی تھی تو آگے جو ہوا اس پہ آپ کو ذرا بھی آشارہ نہیں ہوگا جون کے اقبال جنم کے کچھ دن بعد اس کے پرکشک اسے پھر دیکھنے آئے اور انہوں نے پایا کہ جون نے پھر سے ایک پورش سینی کی پوشاک پہن لی تھی اب اس کے بیچے کئی کہانیاں ہیں ایک کہانی یہ کہتی ہے کہ جون کے ساتھ ایک انگریز سینہ دھرکش نے زبردستی کی تھی اور اس کے بعد اس نے اپنی رکشہ کے لیے سینی کی پوشاک پہن لی اور ایک کہانی یہ کہتی ہے کہ جون کے پہرے داروں نے اس کی مہلاؤں والی پوشاک چھین کر اسے یہ وکل دیئے کہ یا تو وہ اپنی پورش سینی کی پوشاک پہن سکتی ہے یا نگ نوستہ میں رہ سکتی ہے جون جانتی تھی یہاں کیا کھیل چل رہا تھا پر پورشوں سے بھرے جیل میں وہ نگ نوستہ میں نہیں رہ سکتی تھی ایک سوال یہ بھی ہے کہ جب اس کی سینی کی پوشاک اس سے لے لی گئی تھی تو جیل میں چوبیسوں گھنٹے پہرہ ہونے کے باوجود وہ واپس اس کے ہاتھ کیسے لگ گئی خیر یہ تو صاف تھا کہ یہ سب ایک ساجش تھی کوئی اتفاق نہیں جون کا پورشوں کی پوشاک پھر سے پہن لینے کا مطلب تھا اس نے ویدھرمی کا پراد دوسری بار کیا تھا اس کے اوپر سے جون نے اپنا اقبال نامہ بھی واپس لے لیا تھا یہ کہہ کر کہ سینٹ کیتھرین اور سینٹ ماغرن اس بات سے نراش تھے کہ اس نے اپنے ویشواس کا تیاغ کر کے اقبال نامے پر تستکت کر دیا تھا اب جون کو موت کی سزا سنا دی گئی تیس ماہی 1431 کو جون کو روان شہر کے بیچ میں ایک ستھم سے بان دیا گیا جہاں اسے سب دیکھ سکتے تھے ایک انگریزی سینک نے اس پہ دیا کر کے ایک چھوٹا سا لکڑی کا کروس اس کے گلے میں ڈال دیا پھر اس کے آس پاس آگ لگا دی گئی عام طور پر جلات کو ادھکار دیا جاتا تھا کہ دیا کے طور پر وہ اپرادی کے جسم تک آگ پہنچنے سے پہلے اسے مار سکتا تھا پر جون کے معاملے میں یا تو وہ ایسا کرنی ہی پایا یا اسے ایسا کرنے نہیں دیا گیا جون چیختی چلاتی رہی ایشور سے دعا کرتی رہی کہ وہ اسے بچا لے پر اس کی مدد کے لئے کوئی سامنے نہیں آیا مانا جاتا ہے اس کی موت فیفلوں میں دعا بڑھ جانے سے ہوئی انگریز دکھا دینا چاہتے تھے کہ جون صرف ایک عام انسان تھی اور اس میں کوئی دوشکتی نہیں تھی وہ چاہتے تھے کہ سب دیکھیں کہ وہ صحیح میں مر چکی تھی اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ اس کی آشیش اٹھا کر اس کی پوجہ کرنے لگیں تو اس لئے انہوں نے جون کے شریر کو جل جانے کے بعد دو بار اور جلوایا تاکہ شریر کا کچھ بھی حصہ باقی نہ بچے اس کی راک کو پھر انہوں نے سین ندی میں فکوا دیا جون اپنی اس دردناک اور خوفناک موت کے سمیں صرف انیس سال کی تھی پر جون کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی ہنڈرڈ یئرز وار بائیس سال اور چڑھی اس بیچ انگریزوں نے اپنی طرف سے ہنری سکس کو فرانس کا راجہ گوشت کر دیا پر وہ اس سمیں صرف تس سال کا بچہ تھا پر گنڈیز نے ستی کو چارلز کے پخش میں بدلتے دیکھ کر اس کے ساتھ سمجھاتا کر لیا اور اسے فرانس کا راجہ سویکار کر لیا انگریزوں کے جیتنے کی امید اب ختم ہو چکی تھی چارلز جب آخر میں 1450 میں روان پہنچا تو اس نے آدیش دیا کہ جون کے مقدمے کی پھر سے جانچ کی جائے اب کیا یہ پھر سے راجت ایک فائدے کے لئے کیا گیا تھا تاکہ وہ ثابت کر سکے کہ جون جس نے اس کی راجہ بننے میں اتنی مدد کی تھی کوئی ڈائین نہیں تھی یا پھر اسے شرمندہ کی محسوس ہو رہی تھی کہ جس لڑکی نے اس کی سفلتہ میں اتنی اہم بھومی کا نبھائی تھی اسے اس نے اکیلے ورنے کے لئے چھوڑ دیا تھا اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ایک بار پھر جانچ پرتال کرنے کے بعد 1455-56 میں آخر میں اس نتیجے پہ پہنچا گیا کہ جون کے پہلے مقدمے کا فیصلہ غلط تھا اور اس کے ساتھ نائنصافی ہوئی تھی وہ ویدھرمی یا ڈائین نہیں تھی بلکہ اسے عیسائی دھرم کے مطابق شہید قرار دیا گیا یہ بھی کہا گیا کہ اسے موت کی سزا دینے کے لئے جو پورشوں کی پوشاک والا قانون استعمال کیا گیا تھا وہ جون پر لاغو ہوتا ہی نہیں تھا کیونکہ اس کے پاس سینک کی پوشاک پہننے کے لئے اچھتکارن تھے حالانکہ برگنڈینز اور انگریزوں کے فرنچ سمرتکوں کا جون کی موت میں بڑا خاتھ تھا پر اب کیونکہ وہ چارلز کی طرف ہو چکے تھے تو اس نائنصافی کا پورا دوش انگریزوں پہ ڈال دیا گیا اس نئے فیصلے سے جون پر ہوئے اتیچاروں کو مٹھایا تو نہیں جا سکتا تھا اور نہ اسے واپس لائے جا سکتا تھا پر کم سے کم اس کا نام تو صاف ہو گیا جون چارلز کی سینہ کے ساتھ قریب تین سال تک تھی صرف تین سال میں فرانس کے ایک دور دراز علاقے سے آئی سولہ سترہ سال کے ایک انپر لڑکی نے اپنے ساحس وشواس اور سنکلپ سے دو دیشوں کی قسمت بدل ڈالی اس نے اپنے پر ناتمک نترتو سے دو رئیس پریواروں کے بیٹ سمپتی کو لے کر چل رہے کانونی ویواد کو ایک راشتروادی اور دھارمگ روپ نے دیا اتحاسکار مانتے ہیں کہ اگر وہ صحیح زمیں پر چارلز کی مدد کے لیے نہ آتی اور اورلیوں کا گھراف نہ توڑ دی تو انگریز ہنڈرڈ یئرز وار نشتی تھی جیت جاتے اس کا مطلب فرانس دیش شاید ہوتا ہی نہیں اور ساتھ میں فرانس کا دنیا کی پرگتی میں جو یوگدان ہے وہ بھی شاید نہ ہوتا اس میں کلہ اور سنسکرتی کے ساتھ ساتھ کئی مہتپون بیگیانک عوشکار اور کھوج بھی شامل ہیں فرانس نے امریکہ کی آزادی کی لڑائی میں انگریزوں کے حلاف ان کی مدد بھی کی تھی اور اگر یہ نہ ہوا ہوتا تو شاید دنیا کا نقشہ اور رہنیتک سنتولن آتھ کچھ اور ہی ہوتا اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سب جون کی بدولت ہے اور اگر جون نہ ہوتی تو ممکن ہے دنیا کچھ الگ ہوتی 1920 میں جون کو اپچارک روپ سے عیسائی دھر میں سنت خوشت کر دیا گیا اور آج فرانس میں اس کا سمان کرنے اور اس کی یوگدان کو یاد رکھنے کے لیے ہر سال ایک اتصاب بھی منایا جاتا ہے اسے فرانس کا دھرمک سنرکشک بھی مانا جاتا ہے آج جون کو ایک بہادر سمجھدار اور پربابشالی لیڈر کے روپ میں یاد کیا جاتا ہے جس نے ایک ایسے محول میں اپنا اصدت ستاپت کیا جب محلاؤں کو عام طور پر لڑائی کے ماملوں میں شامل نہیں کیا جاتا تھا حالانکہ اس کی کہانی کا انت کافی دکھت ہے پر آج وہ دنیا بھر میں ہر اس انسان کے لیے ایک پرینہ ستروت ہے جو کچھ اسمبھف کر دکھانے کی چاہت رکھتا ہے تو یہ تھی جون و فارک کی کہانی امید ہے آپ کو پسند آئی امید ہے آپ کو پسند آئی